جی میں جشن بہار کے موقع پر دوستی اور محبت کا جائزہ لیا جاتا ہے اور آئندہ خوشحال زندگی کی امید کی جاتی ہے جشن بہار کی پیچھلی شام کا اشائعہ خاندانی یوننگ کی علامت سمجھا جاتا ہے میرے پاکستانی دوست میرے گھر فالوں کی طرح ہیں اس لیے آج میں اپنے جینی دوستوں کو پاکستانی دوست امان کے گھر لے آئی ہوں تاکہ ان کے فیملی کے ساتھ جشن بہار کا اشائعہ پکائیں اور لطف اٹھائیں اس وقت امان ان کی بیوی اور بیڈا بھی ہماری آمد کے منظر ہیں اور پاکستانی بکوان تیار کرنے میں مصروف ہیں میرے دوست اور میں جلد وہ ہم پہنچے رہی ہوں ہی سلام علیکم ہوں ہی سلام علیکم ہم آپ کو خشام بیت کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہمن دعوت دینے گا یہ میری مسز ہے انیلا یہ میرا بیٹا ہے حمزہ اسلام علیکم یہ میری بیٹی ہے خوے خوے میرا شاگید ہے یاسین میرا مام یاسین اور اس نے اپنے اپنے اردو یہ سلینا ہے یہ سلینا ہے میں ہوں سلینا یہ ہماری طرف سے آپ کی گھڑتے ہیں یہ نئے سال کا توفہ ہے یہ شان تھونگ ہوامو یعنی خوبصورت شکلوں کے بھاپ والے بھن ہیں یہ ہمارے نئے سال کی شام کے کھانے کی ایک اہم ڈش ہے ہوامو مختلف خوبصورت شکلوں والے سٹیم بھن ہیں جو چین میں ایک طویل تاریخ اور منفرد فنکارانہ انداز کے حامل ہیں دہی علاقوں میں لوگ نئے چینی کمری سال کے موقع پر یوان بھاو لکی بیگ اور کھوئی کی شکل کے سٹیم بھن بناتے ہیں اور اباؤج دات کے لیے صدقہ بزرگوں کے لیے نیک تمنائے اور بہتر زندگی کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور یہ چینی مٹھایا ہے جو میں نے نیو جے سے خرد کی ہے نئے چینی سال کے موقع پر سنیک لازمی ہے چین میں یہ مٹھاس اور اچھے شگون کی علامت ہیں بیجنگ کی نیو جے حلال سپر مارکیٹ سے بیجنگ کے تمام روایتی حلال سنیک خرید سکتے ہیں اور یہ حلال ہے جو چینی مسلمانوں میں بہت ہی مقبول ہیں ماشا اللہ یہ بہت اچھا توفہ ہے بہت شکریہ شکریہ جو چینی مسلمان ہے جو چینی مسلمان کی ہمارکٹر زندگی چینی مسلمان جیسے مطلب خوش گزی ہوگی شروع کریں واہ! یہ اچھا ہے! جیشاو مطلب خوشکی سمارت اور بہت خوبصورتی سے لکھا گیا جناب آپ یہ آپ کے لئے کافی موزوں ہے دوڑت مندی دوڑت مندی دوڑت مندی پینڈیمک کے بعد اس کی ضرورت اچھا اگر اگر ایک ضرورت بہت زیادہ پیسیں گے انشاءاللہ یہ ہے bitter مباشد وہ کامر بہت شاتن بہت شکریہ من اجتب ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوڑت دور بہت شکریہ ملتی بہت شکریہ بہت شکریہ کشپوریوگی ماشرم یاسین کی باسگی ایندلی بسید عملی اسلامی اسلامی نیش blood آخری آخری دعا جیم از ذو برون جزرع خون جزرع مبارک ہم امید ہے نمید ہے کہ ہم تو موسیقی 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 آج میں آپ کو سماوسے بنانا سکھاتے ہوں پیلے سماوسے کی پٹیاں اس طرح یہ بنتی ہیں یہ آٹا گون کا پیل روٹی بنای جاتی ہے اور پھر اس کو اس طرح کے شیپ میں کات لیتے ہیں پھر اس کے اندر ہم اس کو کچھ بناتے ہیں اس کے اندر یہ آلو کا اسکو بنادے ہیں اس کے اندر یہ کسی چیز کا بھی جو ہے نا نہ ستافنگ بنا کر، اور اس کے اندر اندر یہ بھٹتے ہیں بعد اثر پڑھنے کے بعد یہ آجاتے ہیں پھر اس کو تلتے ہیں ہم لوگ اور آپ اس کو ملتے ہیں پھر آپ اس کو ملتے ہیں کھدھائیں یہ زیادہ تر ایسے کوئی تقریبات ہو تو لوگ ضروری اس کو پسند کرتے ہیں کھانا آپ ہمیں دیکھائیں کہ اس کو کسی ریف کرتے ہیں بلکل میں بتاتے ہوں آپ ایک ایک لے لیے اچھا پھر آپ ایسے کریں گے اس طرح پکنے اور یہ پر کی بڑی چھتانس کیوں آجائیے آگے کی طرف موڑتے ہیں اور پھر اس کو آگے یوں کر کے پھر یہ ایک شکل میں آجائے گی پاکٹ کی طرح پھر آپ یہ لیں جو بھی آپ کے پاس مسالہ بنا ہوا ہے اس کو اس کے اندر ڈالیں آپ اس کو فیل کر لیں جتنا بھی دیکھنا آپ دال سکتے ہیں اس کے اندر یہ اس کو جوڑنے کے لیے میں نے آٹے کی لائی بنائی ہے تو آٹا اور پانی دے کر اس کو تھوڑا تھوڑا یہاں ڈالیں priority ty Jeremy یہیت کچھ گی میں شغی致 سکتے ہیں پھر اس کو دے کریں اور یہ سکتے ہیں بہت بنید ن delegation نے کacher carro دے کرنے اور اس کو در دیتے ہیں اور اس کو کھاسکتے ہیں یہ زیادہ تر جیسے ہمیں چکنی کے ساتھ کھاویں یہ چکنی ہے یہ پورا لگا دیتے ہیں تو اس میں کھرا ہے تو نہیں ہے نہیں نکلے گا کیونکہ ہم نے اس کو لئی سے جوڑ دیا ہے تو یہ نہیں نکلے گا یہ گونجا ہے یہ آٹا اور پانی ہے تو اس کو کھلا نہ رہے ہیں تو اس کو کھلا نہ رہے ہیں تب ہی جیسے تیل بھی بہت زیادہ اندر بھر جاتا ہے تو تھوڑا کرٹس کریں گے تو آپ اس کو ٹائٹ بنا سکتی ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں کہ چینی ڈمپلنگ کیسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم ایک ڈمپلنگ پٹی لیتے ہیں اس کے درمیان میں گوشت بھرتے ہیں اور پھر اس کو بند کر دیتے ہیں اسے درمیان میں سے دباتے ہیں اور پوری پٹی کو دو ہاتھوں سے دباتے ہیں اس طرح ایک ڈمپلنگ بن جاتی ہے آپ بھی کوشش کریں شورم ڈمپلنگ game خدا آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ اس موقع پر ہمارے گھر تشریف لائے اور مختلف قسم کی کچھ ڈشے آپ بنا کے لائے آپ نے بنائیں کچھ ہم نے بنائیں اور پاکستانی ساموسے جو بہت مشہور ہیں وہ ہم نے اپنے چینی دوستوں کو بنانے سکھائے اور آپ نے بہت خوب بنائے اور اسی طرح آپ نے ہمیں ڈمپلنگز بنانا سکھائیں اور یہ جشنے بہارہ کے موقع پر ایک بہت اچھی دعوت ہوگی ہماریاں بھی اس قسم کا ایک موقع آتا ہے عید کے موقع پر جب قاندان کے اور دوست اہباب سب اکھٹا ہوتے ہیں اور ایک بہت زبردست قسم کی زیافت منقت ہوتی ہے تو آج وہ ہی ہزاروں میل دور رہتے ہوئے اپنے ملک سے آج وہ ہی ایک چیز نظر آ رہی ہے اور ہم اس موقع پر آپ سب کو بہت بہت نئے سال کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہمیں ہمیں بہت خوشی ہوئی کیونکہ چشنے بہار منانے کے لیے چینی لوگ ضرور اپنے خاندان والوں کے ساتھ گزارتے ہیں مناتے ہیں اور آپ لوگ جیسے ہمارے گھر والے ہیں اسی لیے ہمیں بہت خوشی ہوئی کیونکہ آپ کے ساتھ چشنے بہار منا سکتے ہیں اور اس موقع پر چینی لوگ ضرور ایک ساتھ ایک بیگ دینر کھاتے ہیں اور ایک دوسروں کو نئے سال کی نیک تمناین ہمیں دیتے ہیں اسی لیے ہمیں بھی آپ سب کو کہیں گے کہ نیا سال مبارک اور نئے سال کے لیے سب دعا گو ہیں ہم دعا گو ہیں کہ نیا آنے والا سال سب کے لیے خوشیاں لے کے آئے اور جو اس وقت بابا پھیلے گی پوری دنیا میں اس کا خاتمہ ہو اور لوگ آپس میں پھر ویسے ہی گھل مل سکیں سب کو نیا سال مبارک ہو ضرور شامی ہونا چاہیے جو روز مرہ کھانوں میں کم ملتی ہیں یا جنگے اچھے معنی ہوں جیسا کہ چکن جس کا مطلب اچھی منصوبہ بندی مچھلی مطلب ہے زیادہ پیسے میٹھے سٹیکی رائس بول مطلب فیاملی ریونین اور کمر کی جڑ جس کا مطلب ہے سمارٹ یہ دیشیں آنے والے سال میں مہتر زندگی کی نیک خواہشات بھی ہیں مزیدار کھانوں میں سے خوشی اور محبت کی خوشبو آدھی ہیں جشن باہر کا عشایت ایک سال میں ایک دفعہ ہے اور جنگوں کے لیے نہایت اہم ہے پورے خاندار بچے جوان اور بڑھے میں اس کے گیرد پیٹھتے ہیں اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں یہ چکن کڑائی ہے یہ چکن کڑائی ہے نہیں ساری گوشت کی کڑائی ہے مطن مطن کی کڑائی ہے مطن کی کڑائی ہے میں دیوتاوں اور باپ دادا کی نعمتوں کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے ہر سال کے آخر میں لوگ عبادت کی کچھ تقریبات مناقض کرتے تھے اور آنے والے سال میں بہتر فصل کے لیے دعا مانگتے تھے یہاں میں بھی دعا کو ہوں کہ دوہزار پائیس میں جن اور پاکستان کے عوام محفوظ، صحت مند اور خوش ہوں موسیقی موسیقی